اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے دوستو مسلمانوں کے تمام مسائب اور مقروحات کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی جلوہ گاہ بنالیں اور اپنے عمال کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مزین کر کے ایسے مخلص اور منور مومن بن جائیں کہ جو گئر مسلم انہیں دیکھے تکتہ ہی رہ جائے اور بے سختہ اسلام پر اعمال لے آئے حق یہ ہے کہ اس مقصد کے لئے ہمارے مقرم علماء نے نہایت خلوص اور دردمندی سے انتھق کام کیا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی اس قدر مستحسن اور دلنشین تشریح کی ہے کہ اس سرات مستقیم پوری طرح روشن اور بے غبار ہو چکی ہے قرآن اچھے اور منتخب روزگار انسانوں کے نورانی آمال اور احوال کے قصے کتنے سادہ اور دلکش پیرائے میں سناتا ہے اور فران و نمرود جیسے مغرور و مردود لوگوں کے افعال و انجام کی حقایات یاد درا کر کس طرح رونگٹے کھرے کر دیتا ہے مرد مومن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ محکم ہوتا ہے وہ فقط احقام الہی کا پبند اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوتا ہے چاروں طرف سے گردشوں کے صوفان بھی آ جائنا باطل کے لشکر امڈ پڑے اور اسمان کی ساری بجلیاں بھی اتر آئیں تب بھی وہ ایک مرد مومن کی ایمان کو شکرت نہیں دے سکتی دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزاری شکروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نیٹفیکشن آپ کو مل سکے دوستو بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوچھلتا لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی گزاق حاصل کرتا تھا دن کو روزے سے راتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا اس کا ہر پر اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی کی نظر ہوتا تھا سنانچہ سعادت اور کامرانی کے اثار اس کے چہرے سے نمائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے لیکن اسے نماز اور ذکر اذکار میں مشکول دیکھ کر واپس چلے گئے پھر رات کو اس کے پاس کہے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مغد پائے موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کیا اور فرمایا جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجئے عبادت گزار کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے خدشہ ہے مبادہ اچانا گفلت میں اتقا کر جاؤں اور اپنے پرودگار کے حضور مجھ سے کوئی کتا ہی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے عبادت گزار کہنے لگا آپ میری پرودگار سے اس کی رضا و خوشنودی کے لئے دعا کریں اور میری یہ التجاہ بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زن کی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھیں حتیٰ کہ میں اس سے جامل ہوں موسیٰ علیہ السلام دعا مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا ہی میرے پر وردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ ترخواست بھی کی ہے کہ اس کی زنگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے تربار میں حاضر ہو جائے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے لیکن وہ بہرحال جہنمی ہی ہے کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرزت میں درج ہے موسیٰ علیہ السلام جب اس عباد کے پاس گئے اور پر وردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عباد نے کہا سبحان اللہ میں اپنے پر وردگار کے فیصلے کو خوشحمدید کہتا ہوں ہر چیز میرے پر وردگار کے فیصلے کے مطابق رما دوا ہے اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ وزاری کرنے لگا پھر کچھ دیر کے بعد بولا اے موسیٰ میرے پر وردگار کے جاو جلال اور عزت و شان کی قسم میں اس کے ڈر سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں بلکہ اب اپنے پر وردگار سے میری محبت دبالہ ہو گئی ہے اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پر وردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کی ہے میرے رب جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا اسے تو اچھی طرح واقف ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے کو یہ خوشکبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے میری رحمت نے اسے جا لیا اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عفض حاصل کیا ہے کیونکہ میرا سب کا قڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ اس نے کچھ نہیں کہا اگر وہ اسمان اور زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا میں قریب اور غفار ہوں جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشکبری اس عبادت گزار کو سنی تو وہ سجدے میں گر گیا پر وردگار کی حمد و سناک کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا سب کے دل میں ہے جگہ میری جو راضی ہوا مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا پھر اس طویل سجدے میں ہی اس نے اپنی جان جائے آفرین کے حوالے کر دی تو اسے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمرس میں ہمیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے تاکہ ہم آنے والی ویڈیو میں اور امپلومنٹ کر سکیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی